پرم ستکاریو دین بھونی کے مالک تانت آمنوں گروہ برمس صاحب سچے پادشاہ مہارات جیدے سجے کوئی پاوندر باردیاں حاضریاں پات رہے گروہ پیارے گروہ سوارے ست سنگی جنوں ہاؤں بڑے پیار ستکار مہار کلگی تر پادشاہ گروہ برمس صاحب مہارات جیدی بکشش کی تھی ہوئی پتے بلاو آکھو جی واہی گروہ جی کا آخر سا واہی گروہ جی کی پتے حاجدہ اہمیشیش گرمت سماگم آپ سبت سنکہ بلوں پروندک سیوہ دارا بلوں راڑ بیٹھ کے جو گرمت گیاں کلیشنری کالا ہی گروہ جی حنا بلوں سکھی لہت دی لڑی دی تہت پنجاب آتے پنجاب کو باہر وقت وقت علاقیاں بے چھتے سنگرو تانگرو گرنسا مہارات جیدی پاوند بانی کے صداحات آتے آپ نے مہاں پرخیاں دے اتحاسدی باہر سنکہ دے نام سانجیاں کرنا واسدے اہم دم پیتا گیا ہے اس لڑی دے تہت آپ جی لے اس نگر بچ کی پیتہ سماگم جس وچ آپ جی حاضری پا رہے ہیں گروہ کے پیار جتے جتے بھی کوئی تانگرو گرنسا مہارات جیدی پاوند بانی لو وچارن باڑا گروہ نانک نام لےوا گروہ سکھ بیٹھا ہے جیڑا بانی کے صداحاتے وچارت آرہ ناڑ جڑیا ہویا ہے دو گلہ ہم اکتہ ہے گروہ گرنسا مہارات جی پاوند بانی لو پڑھ کے تو صدی بیچار کرنا ہے کہ گروہ گرنسا جی ساڑھے جیونوں کہ وہ جی سید بخشش کر رہے ہیں تے دوسری گلہ ہے کیول رسمان باوند باستے گروہ گرنسا جی دے پوڑ ہونا تو وہ بچ بڑا فرق ہے جی کیول تے کیول دیکھا دیکھیں ساڑھا چیز کیتا جائے پھر یہ سگال دی سمجھ نہیں پہ سکے گی کہ گروہ گرنسا مہارات جی پاوند بانی ساڑھی زندگی نو ساڑھے جیون نو کہ ہو جی سید بخشش کر رہی ہے سنو کہ ہو جی جیون جیونہ چاہی دا ویسے خیمہ کرنا ترمدی دنیا دے دکھانتا ہے کہ ایتھے ویچار نو بہت کٹ مانتا دیتی گئی سی کرم کانڈ نو مانتا بہت دیتی گئی کہ جتنے تو سی واد تو واد کرم کر سکو ترمدے نام دیوتے اون نہیں تو اڑا بڑا لابتے تو اڑا خیدہ ہے پر ستگرو گروہ نانک صاحب سچے پاتشاہ نے جو تانگرو گرنسا مرادی آپا پاون بانی پڑ دے ہیں ترم نو ترم کانڈا دا بشاہ نہیں بلکہ ترم نو زندگی دا آسرا منے ادار منے جیسے جیون ویچ ترم آ جائے وہ جیون سکوارا ہو جانتا ہے اس جیون دی چندر مرگی خوشبو ہو جانتی ہے وہ گناہ دا مالک بن جانتا ہے وہ سچیارہ بن جانتا ہے ترم کانڈی ویچ تے وچار بان ویچ ایو بڑا فرک ہے ترم کانڈی انسان کیول کرم کر دا ہے جے ہو جا وہ کرم کرن تو پہلا ہے کرم کرن تو باد ہو جائے ہوں دا ہے کوئی تبدیلی کوئی پرورتن ہو دی زندگی ویچ نہیں ہوں دا پر جیڑا بچار بان ہے جس نے گروانی کے اپدیش نو پڑیا ہے سنیا ہے گایا ہے بچاریا ہے ہتے اپنی جیون دو تے گروہ پاتشاہ دے اپدیش نو لگو کر لیا ہے جس نے پریکٹیکل راہ چونے ہیں گروہ گراند صاحب جی دی پابن بانی دا وہ جے ہو جے پہلو ماں بانی نو بچار کے وہ ہو جے نئی رہن دا بلکہ وہ دے چتبدیلی آ جان دی ہے وہ مانمات تو گورمت والے پاسے نو تور پہن دے وہ چوٹ تو ساچ والے پاسے نو سفر شروع کر دے اس نے اکرم والے پاسیوں پیٹ کر کے ترم والے پاسے نو مو کر لیا ہے اس نو سمجھ آ جانی ہے پی ترم کوئی پوجہ دی نہیں بلکہ ترم زندگی جیون دی ایک جبت ہے ایک طریقہ ہے ترم جیڈ ہے وہ زندگی جیون دا ایک طریقہ ہے اگر میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہویا شاک پہ بیٹھا ہویا تو اٹھے میں ترمکے میں کما سکتا ہوں جی میں اپنا بجنس کر رہے ہیں تو اٹھے میں ترمکے میں کما سکتا ہوں جی میں اپنے کاروے چہاں پرگاروے چہاں اوہ تے گروہ گرنسا مہارات جی میں انہوں کے میں سائدہ کر دے نے میری ہیلپ کر دے نے اوہ تے میں ترمدی کمائی کے میں کر سکتا جی میں لوگوں میں بچ بچر رہا تھا لوگوں میں ڈیل کر رہا تھا اوہ تے میں ترمدوں اپنے جیون دا حصہ بنا کے کہ میں اپنی زندگی بچ بچرنا ہے اس سانی سیدھ یہ مارک درشن ساڈا تاہوں گروہ گرنسا مہارات جی پاہنو بانی کر دی ہے اور اس واسطے سانو ایک یتن کرنا پوے گا سانو آپ خود گروہ گرنسا مہارات جی پاہنو بانی نو پڑھنا پوے گا سننا پوے گا پڑھ کے سن کے گاہ کے بچارنا پوے گا پھر گروہ صاحب جیدہ اوپردیش ساڈے واسطے کی ہے جی اسی بچار لیا پھر اس راہ دیو تے کرنا ہوگے گا گاہ بیا ہے سنیا ہے مان رکھی ہے پاہو مان رکھی ہے پاہو دا مطلب ہے دلی پیار کرنا پوے گا اسی چیزیں دلکار کیو اسن اگسان بنو نہیں پوے گی دلکار کیو اسن دے نار ہر دے تو ادھا صدقار کرنا پوے گا ان ساڈے ماننو جیڑی چیز سمال بچ وچھر دیں چنگی لگے گا اسی بزار بچوں لانگ رہے ہیں سانو کوئی بس تو بڑی چنگی لانگ رہے ہیں اسی ریڑ پوش دیں کنے دی ہے تے بہت ہی بہت ہی بہت ہی ساڈی جے مجازت دے وے گا اسی چیزیں خرید کے اپنے کار لہے ہیں کیونکہ ماننو چنگی لگے ماننو چنگی لگے اور بے کو سانو کسے چیز دی اپنے کارویچ بہت زیادہ ضرورت ہوئے بہت زیادہ چنگی لگ دی ہوگے سانو لوڑ ہوئے پیا چیز سانو اپنے کارویچ چاہی دی ہے اسی دکان دیوتے جاندے ہاں ماننو اسی اپنے باستے کپڑے خریدنے ہاں اسی دکانتے جاندے ہاں کتنے سارے سانو وکرے وکرے کپڑے دکاندار بکھاؤں دا ریٹ بھی داست دا ریقوالٹی بھی داست دا پر اونا سارے بچوں خریدے اسی کیڑا جنہا ساڈے ماننو چنگا لگے دا جس لارے ساڈا ماننو مانن دا بھی آہ ٹھیک ہے کہ میں انہوں ججے گا دوسرا سے نہیں خریدیاں پاہمے دکاندار لکھ بار پیا کہے پی ایک سبت بھدیا کپڑا ہے یہ سستا بھی ہے ایک والٹی دے بچ بھی ہے پر اسی آتا کہ نہیں ساڈے ماننو نہیں لگیا آج ہی ساڈے ماننو لگی یہ چاہی دی ہے گروہ صاحب جی نے بانی دے بچ آتے ہیں اسی گروہ دے اپدیشنو جیمن بچ ہنڈا آوی تاں سکاں گے جے گروہ دے اپدیشنو مانن کر کے پیار کرانگے نہیں تھا گروہ صاحب جی دی ماتنو منیا نہیں جا سکے گا جبردستی نہیں منیا جا سکتا جبردستی منایا بھی نہیں جا سکتا اس کر کے حضور نے کنڈیشن کی رکھی ہے گاوی ہے سنی ہے مان رکھی ہے پاہو پاہو دار تھا پیار دوکھ پر ہر سلکھ کر لے جا رہے اوہ دے ہردے دے سارے دوکھ دور ہو جاندے لی اوہ دے ہردے کر دے سلکھ آ جاندہ ہے ٹکاؤ آ جاندہ ہے سکون آ جاندہ ہے گروہ گراند صاحب جی ایسی جگت ایسا طریقہ ایسا راستہ سانو درد کر باؤن دے تاکہ ایسی اپنی جیون نو گروہ دے اپدیش دی روشنی دے نار روشنہ کے اگیا انتا دے ہنے لے تو بچ کے گروہ صاحب جی دی مات دے مطابق چل کے اپنا جیون بھی سکی کر سکیے تے آڑے دوالے نو سماج نو پروات نو بھی سکی بنا سکیے کرم کانڈا دی بڑی بہتات ہے سنڈ سماج ویچ ہر آدمی ترمدے نام دیوتے تو انہوں کوئی نہ کوئی کرم کردہ ہویا میڑ جائے گا کوئی ایسا ہوئے گا جیڑا یہ ساریاں چیزیں تو پرے گئے نیتا بہتات سماج بڑیاں رسمان مہودا ہے بڑے کرم کانڈ کردہ ہے بڑیاں لیتا کردہ ہے جو سماج ویچ بیکدہ ہے اسی کوشش کردے ہیں کہ جو باقی سارے کر رہے ہیں اسی بھی ہونا تو پچھے نہ رہے جائیے اسی بھی اس سارا کر لیں گے پر انہوں کو بچار دیکھنے نے جی چار آدمی گلت کر رہے ہیں انہوں نے بھلو بیر کے باقی چار بھی گلت کر رہے ہیں بھائیوں برو گرنس صاحب جی نے کیا دیکھا دیکھی سب کرے مانموکھ بوجھ نہ پڑے پی سماج ویچ بہتے کرم اسی جو بھی کر رہے ہیں سوسائیٹی ویچو دیکھا دیکھیں اگر ایک آدمی کرمکانڈ کر رہے ہیں دوجہ بھی کر رہے ہیں چار آدمی میرے مطر میں وہ نشہ پی رہے ہیں تو میں سوچنا یہ جو کر رہے ٹھیک ہی ہونگے میں انہوں میں انہوں نے ناڑ رن جانا چاہیے ہیں کیونکہ میں انہوں نے کلاس دا ہوں انہوں نے ناڑ بیٹھ دا اٹھ دا ہوں تو انہوں نے اتھے آکے پرابلم ہے کہ یہ سی بچار نہیں کیتا کہ ایک جو ہو رہے ہیں صحیح ہو رہے ہیں یہ تو ہی مٹ بجد ہے یہ کوئی بیس بڑھ دی ہے گل کسے پرابار دے بگڑ جان دی سوسائٹی دے بگڑ جان دی سماج دے بگڑ جان دی اسی مہان لوگوں نے یاد کیوں کر دے کبیر صاحب جی نوں رویداس جی نوں پگت نا جی نوں صدق رو گروہ نانک صاحب تتہ اور ایسے مہان لوگوں نے اسی چیتے کیوں کر دے ہیں کیونکہ انہوں نے سوسائٹی دی گلتی نوں جیویاں نہیں بلکہ دور کرن دی کوشش کیتی ہے جو گلت ہو رہے ہیں انہوں نے نہیں آکھیں بھی چلو جی انہیں لوگ گلت کر رہے ہیں انہیں اسی کی ناڑ لگ پماگ کی نقصان ہو چلے جی انہیں لوگوں نے گلت کرنا کچھ نہیں ہو رہے ہیں تے اسی بھی کر لیے ہیں نہیں تو حمت باڑے سامن انہیں آکھیں نہیں گلتی گلتی ہے گلت رستہ جڑے ہو دے کہ ترکے آدمی کسے بھی چنگی منزل دے نہیں پہنچ سکے گا اس کر کے ہی یہ ہو جائیں گلتیاں نہیں کرن گے اسی تینہوں صدار ہم آڑے پاسے دورانگے تاں کہ لوگ سکھی ہو سکن لوگ چنگے جیون دے مالک بن سکن ساڑے جیون دے وچہ ناند آ سکے ساڑے پروارہ دے وچہ خوشحالی آ سکے ساڑے سمائی ترقی کر سکے اس دائی کوئی مارگ ہے تانگرو گرنس صاحب جی کے اندے نے گور میڑ چاج اچار سکھ تو دکھا دے نہ لگے دوکھ گرو کے پیار پاڑے اسی بڑی بار گرو گرنس صاحب جی دے کوڑا ہوں دے ہاں بہتی بار سما بہت کٹن دا ہے اسی کوشش کر دے ہاں کاری کاری وچ شیطی شیطی وچ گرو گرنس صاحب جی نو مطحہ ٹیک جائیے پرکرما کر جائیے چار پیسے اسی گولک وچ پا جائیے کچھ ترم کرم ہو رہے ہیں وہ کار جائیے یہ سب گلہ اپنی جگہ اوپر ہانا پر اسی خیر بھی اتھے دے اتھے کھلوتے رہ جاندے ہیں اللہ کیوں کیونکہ گرو صاحب جی نے یہ کہہ بھی میرے کوڑ آنا ہے تا میں تینوں ایک جیون داعت دیڑی ہو جرور لے کے جانا گور میڑ چاج اچار سکھ گرو نو میڑ تے گرو کوڑوں کی گرین کرنا ہے کی لےنا ہے زندگی جیون کا طریقہ سکھ اپنی زندگی واسطے گون گرین کرنا واسطے گرو جی کوڑوں کو جو مطل ہے گرو کی ماتتوں لے ایانے پغت بینا بہو ڈوبے سیانے ہنداتا جی نے اے مارک درڑ کر واندیا ہویا سن اچے چے کا عورتے آگیا کیتی ہے تو سکھی ہونا چاہدہ ہے چنگا جیون جینا چاہدہ ہے پروار وچھ خوشحالی چاہدہ ہے سماج وچھ بکاس چاہدہ ہے ہر پاکھ تو تو جی سچیارہ بڑھنا چاہدہ ہے تتہ انہوں گرو کوڑوں مات لینی پوے گی گرو کوڑوں چار زندگی دا سکھنا پوے گا ست گرو کے پیار پاڑے ہو اے مقصد ہے اپنا تاں گرو گرنسا مہراج جی دے پاکھن چرنا وچھ بیٹھن دا ایسے مقصد نو لے کے اپنا سارے گرو گرنسا جی دے کھوڑ ہونا ہے جی سیکنو اے مقصد کو لگیا تاں سمجھو گرو گرنسا جی دے کھوڑ آگے بھی کچھ لے نہیں سکے گا کیونکہ اس انہوں پتہ ہی نہیں کیوں آیا کی کر نواز دے ہیں جے بچے نو اسی روز پوچھتے ہیں نا سکول تو جدو بچہ واپس ہوندہ ہے آج تو کی پڑیا ہے جو کلاس وچھ تینو تیری ٹیچر میں ستھایا ہے وہ کم کیتا کہ نہیں کیتا جیڑا ہوم بار کے ملے ہے وہ ٹیچر پوچھتا ہے سکول وچھ وہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا انہوں اس گلدہ احساس ہوندہ رہی دے بھی میں سکول ہوندہ ہاں دے تھے میں جواب دے ہاں میں کار جاندہ ہاں تے ہوتھے بھی جواب دے سکول وچھ میرا ٹیچر پوچھے گا کاروچ میری پیرنٹس پوچھنگے ماتا پیتا پوچھنگے پروار پوچھے گا اس کر کے میں ذمہ وار ہاں اور میں نو جواب دےنا پوے گا جدو اسی گروہ گرند صاحب کو لوں دے ہاں تا ایک خیال رکھئے جے ساٹھی آتما ساٹھا ہردہ ساچمچ ہی تانو گروہ گرند صاحب مہاراج نو اسی پیار کر دے ہیں تے سانو جواب دے ہونا پوے گا گروہ گرند صاحب جی تا اٹھی آم ماتا سی گرند کر رہے ہیں تے اسنو اپنی زندگی چا سی اپلائی کیتا ہے انو اسی اپنی زندگی چا جی رہے ہیں تا اٹھا آؤ اپنی زندگی چا جی رہے ہیں تے ہور پجھ سکھن باستے تا اٹھے کوڑ آئے ہیں جنہ چی رسی جواب دے نہیں ہوندے انہ چی رسی گرمت دے را دیو تے قدم بھی نہیں پٹ سکدے تے یدن کرن باستے تے سانو سبتوں پیلا مڈلا بیسک کامجڑ ہے پھر گرو گرند صاحب جی دی گرمت کی ہے سکھیا کی ہے اپدیش کی ہے اوہ کیڑا طریقہ ہے جیسے نل اسی گرمت دے تا نہیں بند سکدے ہاں اسی یہ سکھن باستے گرو گرند صاحب جی دے پھڑ بیٹھے ہاں ایسے باستے اے اچھے چے یتن ارمبے گئے ہاں ہر جگہ دوتے پہنچ کے گرو کی سنگت دے نار گرو کی پاون بانی دی وچار اپنے مہان ورسے دی بات اپنے اتحاس دی گل سنجی کیتی جائے جیڑی کے سنو عام روٹین ویچ پول رہی ہے ویسر رہی ہے جس تو اسی بہت دور جا رہے ہاں ست گرو دے پیار والے ہو بڑیاں ہی سیانیاں شکشیتاں پانت دی سیوہ کرنے والی ہیں اپنے ویچ موجود ہاں میں سب کو پہلے بینتی کریں گا یعنی گرو بچن سنگ جی پنوہ پرنسیپل گرمت گیان وہ اپنے سارے ہاں دے نار گرو گرمت صاحب جی دی پابن بانی دی ویچار سانجی کرنے گے اپنے یتن کرنے جننا کو بھی سما گرو گرمت صاحب جی دی حضوری ویچ بیٹھنے بڑی کاغر کا پیار نار گرو کی پابن بانی دی وچار شرون کرنی ہے آؤ انا پاسو ست گرو جی دی پابن بانی دی وچار شرون کریے مہین پلنچکان دی کھمہ گرو گرمت صاحب جی بخشن فتح بلاؤ واہِ برو جی کا پاسا واہِ برو جی کی پتح